سربجید سنگھ کا شو شام چار بجے امریس سر پہنچے گا وہاں صرف شف کو ان کے گاؤں بھی کی ون لے جائے جائے گا جہاں کل ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا سربجید کی موت کے بعد پورا دیش غم اور گصے میں ہیں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے سربجید کی ہتیا کر دی ہے آخر کون تھے سربجید کیسے وہ پاکستان کے قبضے میں آگئے سربجید کے بارے میں کیا جھوٹ بولتا رہا ہے پاکستان آپ کو بتاتے ہیں سربجید کی پوری کہانی کون تھے سربجید سنگھ ہم سب صبح کے یہاں پر اپنے بھائی کی متک دے کا ہم انتیار کر رہے ہیں پاکستان کی جیل میں کیا دیش کے گمنام بیڑے کی کیا تھی کہانی میں 2005 سے کہتی آ رہی ہوں کہ انہیں دو اچھ انسان کو کدھی زدہ نہیں ہوتی اس کا قتل کیا جاتا ہے جو آج پاکستان نے کر کے آپ کو جتا دیا بنا دیا سربجید کو سربجید بنا کر موت کے موں میں کیوں ڈھکیلا گیا کہ کئے ہے پاکستان کئے ہے پاکستان بیوان ہے پاکستان مرداباد ہے پاکستان مرداباد ہے پاکستان 22 سال سے وہ رہائی کی آس لیے دن کٹ رہے تھے سرکار نے کیا کیا آج ہندوستان پورا یہ پوچھ رہا ہے کہ جب سربجید کی جان کو خطرہ تھا اور اس بات کا آبھاز بھارت سرکار کو کروایا گیا تب بھارت سرکار نے کوئی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھایا تاکہ سربجید کی جان کو بچائے جا سکے آج انڈیا ٹی وی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموس سربجید کا درد اور سنگھرس آخری بار چکھے گا لیکن اس بار رہائی نہیں بلکہ انصاف کے لیے آواز اٹھے گی یہ تصویریں سربجید کے گاؤں کی ہیں یہی واپس لوٹنے کی آس لیے سربجید نے آخری سانس لی پنجاب کے ترنتارن کے بھنکی ویدھ کے رہنے والے تھے سربجید یہ علاقہ بھارت پاکستان سیما کے پاس کا ہے سربجید اپنی بیوی سکپریت کور اور اپنی دو بیٹیوں سوپندیپ اور پونم کور کے ساتھ یہی رہتے تھے وہ ایک کسان تھے 28 اگست 1990 کو ہر روز کی طرح واگا بورڈر کے پاس اپنے کھیت جوتنے نکلے تھے سربجید لیکن پھر کبھی واپس نہیں لوٹے گھر والوں نے تلاش تیز کر دی لیکن نو مہینے تک سربجید کی کوئی خبر نہیں ملی آخرکار سربجید کے ایک خط نے پورے پریوار کو سن کر دیا یہ خط لاہور کی کوٹ لکپت جیل سے سربجید نے لکھا تھا خط میں سربجید نے لکھا میں پاکستانی جیل میں ہوں مجھے اس رات پاکستانی سیمہ بل کے دو سینکوں نے گرفتار کر لیا تھا میں نشے کی حالت میں تھا پہلے مجھے غیر خامنی طریقے سے بورڈر پار کرنے کے الزام میں قید کیا گیا لیکن پھر پاکستانی پولیس نے مجھ پر 1990 میں فیصلہ باد اور لاہور میں ہوئے بم دھماکوں میں شامل ہونے کا معاملہ درج کر لیا یہ لوگ کہتے ہیں میں منجید سنگھ ہوں میں نے چار دھماکے کروائے جس میں چودہ لوگ مارے گئے اور میں دھماکے کروائے کر واپس ہندوستان لوٹ رہا تھا جب انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا لیکن میں تو سربجید ہوں میں لوٹنا چاہتا ہوں یہ کام کرنے کا الزام بھی لگا 1990 میں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت سربجید کو موت کی سزا سنائی گئی ہائی کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی سال 2006 میں سپریم کورٹ نے موت کی سزا پر پنر وچار کی یاچکہ کو نامنظور کر لیا کیونکہ سنوائی کے دوران سربجید کے وکیل موجود نہیں تھے 2008 کو راشت پتی پرویز مشرف نے سربجید کے دیہ یاچکہ نامنظور کر دی اس ماملے میں کئی حیران کرنے والے موڑ آئے 39 اپریل 2008 کو ماملے میں مکھے گواہ شوقت سلیم میڈیا کو دیئے انٹریویو میں اپنے بیان سے پلٹ گیا سلیم کے پتا اور اس کے پریوار والے دھماکوں میں مارے گئے تھے سلیم نے کوٹ میں گواہی دی تھی کہ اس نے سربجید کو بم پلانٹ کرتے دیکھا تھا لیکن بعد میں اس نے مانا کہ پاکستانی پولیس کے دباؤ میں اس نے یہ گواہی دی تھی 26 جون 2012 کو خبر آئی کہ سربجید کی رحم کی پانچوی اپیل منظور ہو گئی ہے پاکستان سے آئی اس خبر نے سربجید کے گھر والوں کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا اور 22 سال سے پاکستان کی جیل میں بند سربجید کے گھر والے ان کے گھر لوٹنے کا انتظار کرنے لگے لیکن سربجید کے گھر والوں کی خوشی دیر رات ہوتے ہوتے غم میں بدل گئی خبر آئی لاہور کی کوٹ لکپا جیل میں سربجید کی نہیں بلکہ اسی جیل میں بند سرجید سنگھ کی رہائی کے آدیش دیے گئے ہیں یہ دھوکہ تھا یا مزاک دیش بھر میں زبردخت پردرشن ہونے لگے سربجید کی رہائی کے لیے پورا دیش ایک ہو گیا تھا ابھی آپ نے سربجید کے درد اور سنگھرش کی آدھی کہانی دیکھی اب تک سوال یہ تھا کہ دیش کا بیٹا گھر کب لوٹے گا اس بیچ ایک چٹھی نے کیسے سربجید کے پریوار کو سن کر دیا سربجید کے بھیجے اس آخری خط میں کیا لکھا تھا یہ دیکھئے سربجید ہر لمحہ اپنے پریوار کے پاس لوٹنے کے سپنے دیکھ رہے تھے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں ایک بار پھر انہوں نے اپیل کی پچھلے سال بارہ جولائی کو لاہور جیل میں بند سربجید سنگھ نے پاکستان کے راشپتی آصیف علی زرداری سے سزا ماف کرنے کی نئی اپیل کی سربجید نے چٹھی لکھ کر پاکستان کے سوطنطرطہ دیوست یعنی چودہ اگست کے موقع پر انہیں مافی دینے کی گزاریس راشپتی زرداری سے کی سربجید کا پریوار سربجید کی رہائی کے لیے سنگرام کر رہا تھا سونیا گانڈی سے بھی ملاقات ہوئی تصویریں دیکھئے یہ آخری راکی تھی جو پچھلے سال بہن نے سربجید کے لیے بھیجی تھی جولائی کے مہینے میں راکی بھیجی اور انتظار تھا اگلے مہینے سربجید کی رہائی کا سربجید خود تو نہیں آبائے لیکن سرحد بار سے سربجید کا خط ضرور آیا دیکھئے یہ سربجید کا آخری خط ہے خط پڑھ کر پورا پریوار ٹوٹ گیا سربجید کی حالت نے کئی سوال کھڑ کر دیئے خط میں سربجید نے لکھا جیل میں میرے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے مجھے مانسک پرتارنا دی جا رہی ہے مجھے دھیما زہر دیا جا رہا ہے میری زندگی خطرے میں ہے میرے کچھ انگوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے مجھے جو کھانا دیا جا رہا ہے اس سے میری صحت بگڑ رہی ہے مجھے کچھ دوائیاں اور تھوڑے پیسے بھیج دینا یہ لوگ مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں مجھے پہلے کی طرح کسی ہندوستانی قیدی سے ملنے بھی نہیں دیتے سربجید نے اپنے وقیل کے ذریعے یہ خط گھر والوں تک بھیجوایا تھا سربجید کی رہائی کی آس لگائے اس کے گھر والے اس خط کو پڑ صدمی میں آ گئے سربجید نے اپنی جان کا خطرہ بتاتے ہوئے سونیا گاندھی اور پردھان منتری منموہن سنگھ کو بھی دو خط لکھے تھے گزارش کی تھی کہ اگر سرکار اسے ریہا نہیں کرا سکتی تو کم سے کم اس کے پریوار کو پاکستان کی سرکار سے ویزہ دلا دے تاکہ وہ ان سے مل سکیں ایک بار پھر سربجید سرخیاں بن گئے لیکن رہائی کا سوال اب بھی سوال ہی تھا نو ستمبر دوہجار بارہ کو پاکستان جیل میں بند سربجید کی رہائی کے سنکیت ملنے کے بعد ان کے گھر میں خوشی کا ماحول ہو گیا پاکستان پاکستان کے راشپتی آسیف علی زرداری نے بھروسہ دیا کہ سربجید کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی لیکن اس بار بھی پاکستان کا وعدہ خوکلا ثابت ہوا ادھر جیل میں سربجید کی صحت بگن رہی تھی پیٹ میں انفیکشن کی خبر آتی تو کبھی کوئی دوسری سمسیہ پچھلے سال 21 نومبر ممبئی حملے کے دوشی آتنگ کی اجمل آمیر کساف کی فانسی کے بعد پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بدلے کی کاریوائی نہیں کرے گا پاکستان کے گریہ منتری رحمان ملک نے کہا کہ کساف کی فانسی کا سربجید کی کیس پر اثر نہیں ہوگا پاکستان سرکار کساف کی فانسی کو سربجید کی فانسی سے نہیں جوڑے گی لیکن کیا ان داؤں میں سچائی تھی 27 دسمبر کو پاکستان کی جیل میں باند ایک بھارتیہ کو رہا کر دیا گیا جتندر سنگھ نام کا یہ شخص پاکستان کے کوٹ لکپت جیل میں بند تھا انہیں اٹاری بارڈر کے راستے بھارتی سیما میں لائیا گیا رہائی کے بعد انہوں نے کہا کہ کوٹ لکپت جیل میں سربجید سنگھ کی حالت چنتا جنک بنی ہوئی ہے چار مہینے بعد سربجید کے پریوار کا سب سے بڑا ڈر سچ ثابت ہوا 26 اپریل 2013 کو لاہور کی جیل میں سربجید پر جان لیوہ حملہ ہوا سر میں گمبھیر چوٹوں کے بعد لاہور کی جنہ اسپتال میں انہیں بھرتی کرائے گیا آخرکار کل رات رہائی کی آس لیے سربجید نے آخری سانس لی سربجید پر حملہ آخر کیسے ہوا کون تھا حملے کے پیچھے کیا یہ پوری سوچی سمجھی ساجش تھی سربجید لاہور کی لکپت جیل سے جنہ اسپتال تک کیسے پہنچے کوٹ لکپت جیل میں سربجید پر حملہ کیسے ہوا کون ہے انہیں موت کی نین سلانے والے گنہگار یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے سنیے پاکستان کیا کہتا ہے سربجید پر حملے کے بارے میں کیا لکھا ہے حملے کی ایف آئی آر میں ایف آئی آر کے مطابق لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں 26 اپریل کو شام سالے چار بجے سربجید پر حملہ ہوا حملے کے وقت سربجید جیل کے بلوک سات ای میں قید تھے آمیر اور مدسر نام کے قیدیوں نے سربجید پر حملہ کیا آمیر جیل کے بلوک سات بی میں اور مدسر بلوک سات اے میں بند تھے یہ تو بات ہوئی ایف آئی آر کی ایف آئی آر میں صرف آمیر اور مدسر کو سربجید پر حملے کا دوشی بتایا ہے لیکن سوتروں کے مطابق حملے میں 6 قیدی شامل تھے آمیر اور مدسر گار سے بچ کر سربجید کی بیرک کے پاس اکھٹا ہوئے قیدیوں نے جیل کے دو وارڈن سے زبردست دی کی آفتاب نام کے قیدی نے سربجید کے بیرک کی چابی چھین لی سبھی قیدی بیرک کا دروازہ کھول کر سربجید کی بیرک میں گھوز گئے اور اس پر حملہ کر دیا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ جس وقت آمیر اور مدسر نے سربجید پر حملہ کیا جیل کے وارڈن احسان الحق اور ریسکی وارڈن سفدر حسین بلوک سیون کے قیدیوں کی بیرک میں بند کر رہے تھے سوار اٹھتا ہے کہ جب جیل وارڈن اور وارڈن ریسکیو بلوک سیون کے قیدیوں کو بند کر رہے تھے تو آمیر اور مدسر نے چابی کب چھینی سربجید کے سر اور چہرے پر ایٹ سے حملہ کیا گیا گردن اور پیٹ پر بریٹ سے حملہ کیا گیا گھی کے کنستر کے تکڑوں سے بھی ان پر حملہ ہوا پاکستان کے دی آئی جی کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ آمیر اور مدسر نے قبولہ تھا کہ انہوں نے چمچ کو گھس گھس کر چاکوں کی طرح نکیلہ بنایا گھی والے ٹین کے خالی ڈبوں کو کٹ کر بلیڈز بنائے جیل میں اینٹے کھٹا کی اور جیسے ہی موقع ملا بڑے آرام سے سربجید پر حملہ کر دیا اس کا مطلب صاف ہے کہ سربجید کو مارنے کی ساجش رچی گئی تھی خبر یہ بھی ہے کہ کچھ دن پہلے آمیر کا سربجید سے جھگڑا ہوا تھا لیکن جیل آثورٹی نے اس جھگڑے کو گم بھی روپ سے نہیں لیا پاکستان کی جیل میں آئی ایس آئی کی ساجش کے تحت آتنگوادیوں کے شردیندروں کے تحت ایک بھارتی ناغرک کی ہتیا کی جاتی یہ ہتیا کرنے کے ساتھی ساتھ بھارت کی سرکار کو پتا لگ جاتا ہے جہاں پاکستان کی سرکار اور پاکستان میں پھل پھول رہے آتنگوادی اس ہتیا کے گناہگار ہیں اس ہتیا کے اپرادی ہیں تو آمیر اور مدسر نے جیل وارڈن اور ریسکی وارڈن پر حملہ کر دیا لیکن سوتروں کے مطابق پاکستانی افسر کی جانچ ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کوٹ لگپر جیل میں سربجید کی جان لینے کی پوری تیاری کی گئی تھی سرکشہ کا کوئی بندوبست نہیں تھا ایف آئی ایر میں کہا گیا ہے کہ سربجید کو ڈسپینسر اور جیل کے اسسٹن سپرینٹینڈنٹ نے اسپتال پہنچایا بات بہت بری تھی کہ وہ جو ڈاکٹر سے وہ خاموش تھے میڈیکل بولیٹن تو دیکھئے روز کا روز جاری کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ملالا کے چیس میں جس کو بعد میں امریکہ بھیجا گیا تو وہاں بچ گئی تھی بوری کنڈیشن میں بھیجی تھی اس کے لیے بھی میڈیکل بولیٹن ایشو ہوتا تھا تو اس کیس میں کیوں ڈاکٹر خاموش تھے اور ایچھے پوری سرار خاموشی ہوتی تھی کہ کچھ بتاتا ہی نہیں تھے بریوار کو ڈیٹیل میں اور یوں لگتا تھا جیسے کچھ چھپا رہے ہیں تو یہ تو بڑی دسپوائنٹنگ تھی جنہ اسپتال میں سربجیت ڈیپ کومہ میں چلے گئے انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا کل رات سوا ایک بچے سربجیت کا ندھن ہو گیا گلام مباس انڈیا ٹی وی لاہور پاکستان سربجیت کے ندھن کے بعد پاکستان اب جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولے جا رہا ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جھوٹ کسی ساجش پر پردہ ڈالنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا سربجیت کی جان لینے والا پاکستان جھوٹ پر جھوٹ بولا ہے پاکستان کی سرکار وہاں کی میڈیا کے ذریعے بار بار جھوٹ بول رہی ہے تمام چینوں سے بروقت اگا کیا جا رہا تھا اور یہ بات بارتی سربجیت سنگھ کی فیملی کو بھی علم تھی اور بارتی سوال تھانے کی موٹس میں بھی ہے اور اس وساط سے یہ بارت کے علا حکام تک بھی بات بری کلیر تھی کہ سربجیت سنگھ کی حالت کیسی ہے لیکن اب سربجیت کے پریوار سے سنیے سچائی کیا ہے سچائی یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے سربجیت کے پریوار کو کچھ نہیں بتایا مجھے وہاں پر روکا جاتا رہا مجھے صحیح رپورٹ نہیں دی جاتی رہی مجھ سے ڈاکٹر نے کبھی مشورہ نہیں کیا میں نے جب بھی رپورٹ مانگی ڈاکٹر چڑے ان کے ایکسٹرنل افیرز کے جو افیسر ہمارے ساتھ نے ان کو بھی گصہ آ جاتا تھا کہ دلوی کو پریشن کیوں کرتی ہے ڈاکٹر بار بار کہتے تھے ہم سے بحث مت کیجئے پاکستان کے اس جھوٹ کا بھی پردہ فاکش ہو گیا ہے سچا یہ ہے کہ صدف جیت کے پریبار سے کوئی رائے نہیں لی گئی بلکل نہیں جھوٹھی خبر ارے میرے ساتھ تو ڈاکٹر بولتے ہی نہیں تھے تو مجھ سے یہ مشورہ کیوں کریں گے مجھ سے تو ڈاکٹر نے پوچھا ہی نہیں میں تو جب پوچھتی ہوں کہ میرے بھائی کے حالت بتاؤ تو مجھے بتا ہے نہیں جاتا اس کے پورا سر اس کا پورا فیس اور اس کی پوری گردن اور باڈی پہ کہیں بھی کوئی اس طرح کا چوٹ نہیں ہے جس سے اس کی سپن پٹی ہو اس کا وہاں سے خون نکلا ہو سر کے دائیں طرف کان پٹی پر جو سیٹی سکین ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گہرے ضرب کی نشان اگر پاکستان کی یہ بات سچ ہوتی تو وہ میڈیکل بلٹن ضرور جاری کرتا تاکہ سربجیت کی حالت کے بارے میں صحیح صحیح جانکاری شروعات صحیح سامنے آ جاتی لیکن پاکستان ایسا نہیں کیا تاکہ بعد میں وہ من چاہا بیان دے سکے پاکستان کے جھوٹ پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں جن کا جواب دینا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا سربجیت کا میڈیکل بلٹن کیوں نہیں جاری ہوا سربجیت کے پریوار کو صحیح جانکاری کیوں نہیں دھی گئی کیوں پاکستان کسی اور دیش کے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے تیار نہیں ہوا علاج کے لیے سربجیت کو کسی بڑے اسپطال میں شپ کیوں نہیں کیا گیا کیا یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کیونکہ پاکستان جس طرح سربجیت کی سرکشہ کو لے کر لاپروہ رہا اسی طرح وہ ان کے علاج کو لے کر بھی گمبھیر نہیں تھا سربجیت کے ندھن پر بی جی پی کے راشتریہ دھاکش راجنات سنگھ نے گہرا شوک جتایا ہے جس سے کی پاکستان کو کچھ سبق مل سکے میں نے دو تین باتیں ویسیس روح سے کہی تھی میں نے کہا کہ ایک تو پاکستان میں جو بھارت کے ہائی کمیسٹر ہیں انہیں واپس بلا لینا شاہی ہے اور بھارت اور پاکستان کے بھی جو لیبل آف ڈپلمیٹک ریلیشن ہے اسے سکیل ڈاؤن کرنا شاہی ہے لیکن اس سمئے گورنمنٹ نے ہماری باتوں کو پوری طرح سے انتونی کر دیا شاید یہ کیا ہوتا یعنی کچھ سٹرانگ سٹپ گورنمنٹ نے اٹھایا ہوتا سٹرانگ پوٹس درج کرائیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سربجید کے اوپر جس طریقے سے پاکستان کی جیل میں حملہ ہوا تھا وہ حملہ نہ ہو پاتا اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سربجید سنگھ کی جو حتیہ ہوئی ہے اس کے پہلے بھی حتیہ ہو چکی ہیں آگے بھی وہاں کی جیلوں میں اس پرکار کی حتیاؤں کی سنبھاؤناؤں کو نکارہ نہیں جا سکتا ہے اس لئے گورنمنٹ کو جلدی سے جلدی کوئی نہ کوئی ڈپلیمیٹک سٹیک اٹھانا چاہیے تاکہ پاکستان کے اوپر پریسر بلڈ اپ کیا جا سکے اور پاکستان کی جیلوں میں جو بھارت کے بندی ہیں ان کی سورکشہ یا سنشت ہو سکے میں یہ بھی مانگ کرنا چاہتا ہوں بھارت سرکار سے کہ سربجید سنگھ کے پریوار کے سرشیوں کو کمپنسیسن دیا جانا چاہیے اور ساتھی ساتھ جو بھی پریوار کے سرشیوں سربجید کے پریوار کے ان کو رجگار کا اوثر بھی بھارت سرکار کے دورہ اپلد کرایا جانا چاہیے پاکستان کی کوٹ لگپت جیل کی جس سل میں سربجید بند تھے اس جیل کو سپریٹینڈنٹ یا زیسٹنٹ سپریٹینڈنٹ ہی کھول سکتا تھا ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کی ہتیارے سربجید تک اتنی آسانی سے کیسے پہنچ گئے کیا آئی ایسائی نے کرایا سربجید پر حملہ یہ ہے سرجید سنگھ لاہور کے کوٹ لگپت جیل سے باہر نکلے آخری ہندوستان سرجید نے زندگی کے ستائیس سال اس جیل میں بتائے جس میں سربجید پر حملہ ہوا سربجید کو سرجید سنگھ بہت اچھی طرح جانتے تھے کوٹ لگپت کے قیدیوں اور وہاں کے نیم دونوں سے سرجید بہت اچھی طرح واقف تھے سرجید نے کہا سربجید پر حملہ ایک بدلہ تھا دو آدمی اپنے کے انہا دے پاکستان دے کساب دیکھو اور پتن دوسرا کلہ دو فٹے لائے دیکھو جلد باجید مطلب او دی رنجس دی پاولانال ایک ہم کر گئے او بناتے کے انہیں ساردے ملک دے وچاکے بم تماکے کیتے ہیں جس سوال کا جواب پاکستان نے نہیں دیا اس سوال کا جواب سرجید نے دے دیا سرجید نے کہا سربجید پر حملہ آئی ایس آئی نے کروایا سرجید تک میرا خیالہ میں تحقیق ہوں گا کہ حملہ سورتی سبجی ساجش ہے آئی ایس آئی نے کروایا ہوگا یا پاکستان گورن میں نہیں کروایا اس کا نقصان کرنے آئی ایس آئی کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں کوئی کام بھی جین میں یا باہر کوئی ایسی حرکت ہو یا کوئی کچھ ہو تو آئی ایس آئی کریں کہ بغیر نہیں ہوتا لاہور کے کورٹ لخپت جیل میں سرجید موت کی سزا پانے والے مجرم تھے اس وقت سربجید کے علاوہ دو اور بھارتیوں کو موت کی سزا ملی ہے ان کے نام کرپال سنگھ اور شبیر محمد ہیں سرجید نے بتایا لاہور کے اس کورٹ لخپت جیل میں ہندوستانی قیدیوں کے ساتھ کیسا ویبھار ہوتا ہے درستہ سب کو ساکتا ہے کیونکہ ہم جب بھی ہو کہ کوئی بات کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں یہی کہتے آپ جس سے مال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن ملک کی آدمی ہیں دشمن پر تو کوئی بھی حملہ کر سکتا تھا اس لئے ہم رہے تو ضرور لیکن اپنے آپ میں خوف سے در کے لیے ادھر سے بھی بچنا ہو ادھر سے کہیں کوئی لڑائی جگلائی نہ ہو جائے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو فرش سرجید کو انیس سو اسی میں جاسوسی کے ایروپ میں کوٹ لخپت جیل میں رکھا گیا تھا انیس سو نواسی میں پاکستانی کے راشترپتی غلام ازہاک خان نے سرجید کی سزا عمر قید میں بدل دی تھی سبتائیس سال قید کی سزا کاٹنے کے بعد سرجید سنگھ پچھلے سال جون مہینے میں پاکستان کی جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں اور فیلال وقت ہے ایک بریک اپ بریک کے بعد دیکھیں صرف دس میرٹ میں ابھی تک کی سو خبریں نیوز ہنڈرٹ میں ہیں